بھائی نے ایک سوال کا اشراق کی اگر کوشت چار رکعت پڑے تو اس کو حج اور عمرے کا سواب ہے تو بہرحالی حدیث بلکل درست ہے کہ کوشت اور اشراق کی نماز پڑے تو اس کے ایک حج اور ایک عمرے کے برابر سواب ملتا ہے ٹھیک ہے اس کو ملتا ہے سواب بہرحالی لیکن اشراق کی جو نماز ہے اس کے تعلق سے جو ہے اس کے وقت کے حساب سے نام اس کا بدل رہا ہے ٹھیک ہے تو کچھ نے کہا یہ سلاة الزوحہ ہے جس کے تعلق سے یہ خوشخبری دی جائے سلاة الزوحہ سلاة الزوحہ کس کو کہتے ہیں وہ نماز جو سورج نکلنے کے بعد سے زوال کے پہلے تک پڑی جاتی ہے سلاة الزوحہ کہتے ہیں عربی میں جو سورج نکلنے کے فوراں بعد پڑی جاتی اس کو نام دیتے ہیں اشراق جو سورج نکلنے کی ایک آت گھنٹے بعد پڑھ جاتے اسے کہتے چاشت اور جو سورج بہت بلند ہونے دیس گیارہ وجہ پڑھ جاتے اسے کہتے عوابین لیکن حدیث میں تینوں نمازیں ہیں اس کے اندر وہ ایک ہی نماز کی نام ہے وقت کے سب سے تو بہرحال جو انتظار کرتا رہے حدیث کے الفاظ جو فجر پڑے اور اسی جگہ انتظار کرتا رہے اور اللہ کی تذبیر ذکر اذکار کرے اور اس کے بعد ہی نماز پڑے تو انشاءاللہ جو ایک حج اور ایک عمرے کا اس کو سوا ملیں گا لیکن یہ عمل اس سے حج اور عمرہ ساخت نہیں کریں گے حج اور عمرہ اس کا اپنی جگہ باقی راہ اس کو کرنا ہوں گا